بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک ناود و یاک نستائن آج میں نے ایف آئی انکوائری کے اندر حصہ لیا اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو ایف آئی انکوائری ہے یہ ضرور کریں لیکن اس میں ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ کوئی قانون پاکستان کا میں نے نہیں توڑا جو سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ اس کے اندر بالکل میرے پر لاغو نہیں ہوتا اور وہی میں نے باتیں آج وہاں جا کے کی میں نے ان کو سمجھایا کہ جو سائیفر ہوتا ہے سائیفر ایمبیسٹر جو بھیجتا ہے فوران آفس میں وہ جس خفیہ کورڈ میں آتا ہے وہ فوران آفس میں رہ جاتا ہے جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئے اور جو کیبنٹ کے سیکری کے پاس آتا ہے وہ صرف جس کو پیرا فریز کہتے ہیں یعنی اس کا مفہوم آتا ہے اس کے اندر سیکرٹ کورڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے سیکرٹ کورڈ صرف فوران آفس کے پاس رہ جاتی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کوئی سیکرٹ کورڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیکرٹ کورڈ ہم آم کر دیں یعنی قانون توڑیں دوسری چیز میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کال کر سکتا ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل میں سارے سروس چیفز ہوتے ہیں آرمی چیف، ائر فورس جوائنٹ چیف اور نیوی کے چیف یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اس میں اور اس میں پھر ہمارے فورن آفس بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو سینئر میمبرز ہوتے ہیں یہ فورم ہوتا ہے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا یہ فیصلہ کرتا ہے اس کے سامنے میں نے وہ اٹھا کے رکھ دیا سائفر یعنی اس کا جو مفہوم تھا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے معاملوں میں مداخلت کرنے کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے ڈماش دیں گے وہ سب سے بڑا فورم فیصلہ کرتا ہے تو جب اس نے فیصلہ کر دیا ڈماش دینے کا تو یہ بھی آج کس چیز پر ڈماش دینا تھا کیونکہ انہوں نے دھمکی دی پاکستان کے پرائم منسٹر کو امبیسٹر کو اس نے دھمکی دی ڈانلڈور کے اگر اس کو ہٹاؤ گے نہیں تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گے یہ تھا اس کا اس میں اور بھی جس طرح چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ کہ عمران خان حودی روس چلا گیا تھا یہ کون فیڈ کر رہا تھا یہ سب کو پتا ہے کہ جس کے لیے یہ پیغام آیا تھا وہی فیڈ کر رہا تھا امریکنز کو کہ عمران اکیلہ اپنے فیصلہ کر کے تو چلا گیا روس جس طرح کہ باقی کوئی نہ میں نے کسی اور فورن آفیس اور کسی سے مشاورت نے کی تھی جو ایمبیسٹر ارصد مجید کہتے رہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ سب کو پتا تھا اس ایک مہینے پہلے سے پورا پلان بنا وہ تھا وہاں جانے کا روس کا اب میں جس معاملے پہ آنا چاہتا ہوں اور جو اصل بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا کیونکہ میرا ایمان ہے اللہ الحق ہے جب میرے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ کیسز کیے میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اس ملک سے باہر جانے کا جس طرح آپ کو پتا ہے یہاں جیسے اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جاتے ہیں جہاں ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں جہاں ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں جہاں چوری کا پیسہ وہاں بھیجتے ہیں یہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں نواز شریف زرداری یہ سب ان کے نیچے وزیر بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جن کو ڈر ہو کہ انہوں نے پیسہ چوری کیا لیکن میں نے تب سے کہا تھا کہ میں یہی رہ کے سارے کیس لڑوں گا کیونکہ میرا اللہ میں پورا ایمان ہے عزت دینے والا زلط بھی ادھر سے ہی آتی ہے اور وہ آتی ہے انسان کے عمال کی وجہ سے تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا تو میرا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا مجھے نہ کبھی زلیل ہونے دے گا نہ کوئی مجھے زلیل کر سکے گا اور سچ وہ ہے الحق ہے اور وہ سچ سامنے آنے اب یہ ذرا سچ سامنے کیا ہے مجھے چیرمن نیب نے اور جس کے پر میں نے حرجانہ کیا ہوا ہے اس نے جو میرے وارنٹک والے اور جیس طرح مجھے کمانڈوز نے مجھے وہاں سے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ساری دنیا میں بتایا گیا جس طرح مجرموں کی طرح اور ڈنڈے مار کے اور مار دھاڑ کر کے مجھے وہاں سے لے کے گئے تو ساری دنیا میں بتایا گیا کہ عمران خان کو کرپشن میں اٹھایا گیا ہے یاد رکھیں کہ کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے اور کرکٹ کے زمانے سے جو دنیا جانتی ہے وہ عمران خان جس کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر میچ فکسنگ آیا ہے عمران خان کے اوپر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کا اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے جس نے دو سو سالہ کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا کہ وہ اگر جیتنا چاہتا تھا تو امانداری سے جیتنا چاہتا تھا اپنے امپائر ساتھ ملا کے نہیں میچ جیتنا چاہتا تھا اور یہ یہ اس طرح مجھے جانتی تھی اس لئے عزت کرتے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کی چوری نہیں کرے گا وہ عمران خان ہے جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں ہسپتال چلانے میں دوسرا ہسپتال تیسرا ہسپتال جو آپ انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے اور پھر نمل یونیورسٹی اور پھر یہ الکادر یونیورسٹی یہ سارے لوگوں کے پیسے پہ کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ عالی تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹیز میں اور پیسے دیتے جا رہے ہیں تو اس آدمی کو اور خاص طور پر برون ملک پاکستانی جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں ان کے سامنے کہنا کہ یہ چوری کے اوپر پکڑا گیا ہے ساری دنیا میں میری توہین کی میں نے اس لیے نیب چیئرمن کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے اور اب جو میرا کیس ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے اور وہ مضبوط کیسے ہوا یہ ذرا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ الحق ہے اس کا وعدہ ہے کہ ساتھ سامنے آنا ہے اکیس اپریل دو ہزار بیس اکیس اپریل دو ہزار بیس آج سے تین سال پہلے دو سال پہلے ساری آج سے ہاں تین سال پہلے آج سے تین سال پہلے اگزیکٹیو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں تری ہنڈرڈ اینڈ فورٹی سیکنڈ جو اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ تھی اس کا منٹ میرے پاس منٹس میرے سامنے ہے اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا چیئرمن نیب ڈی جی آپریشنز ڈی جی آپریشنز کون تھا زاہر شاہ زاہر شاہ اس وقت ڈیپٹی چیئرمن نیب ہے اس وقت پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے اور ایک اور ڈی جی ایک اور بیٹھے تھے فان منگی اور ایک اور حسین اس وقت کے ڈیپٹی چیئرمن بیٹھے ہوئے تھے یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی اور علی ریاض کا وہ کیس تھا جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں اور کس چیز پر انکوائری کر رہے ہیں تب یہ ہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی ان سی اے کے ساتھ یہ جو پیسہ آیا تھا جو انہوں نے کہا کہ میں نے کیوں کہ القادر اس نے ملک ریاض نے سپانسر کی تھی اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا اب یہ سوچ لیں کہ تین سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی اور ان کو پتا تھا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیپٹی چیئرمن وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے اس کا مطلب نیب چیئرمن کو پتا تھا اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمن تھے انہوں نے اس کو پر ایکشن نہیں لیا کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے اور یہ انکوائری تھی نیب کن ڈیریکٹلی انگلنڈ کے ان سی اے سے رابطے میں تھے اور انہوں نے ان سی اے نے اور ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹیننگ ہوئی وہ یہ منٹس کے اندر ہے اس پہ کیا چیز کہیں گے یہ بھی سمجھیں اس منٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز باقی تو کیشہ انہوں نے کہا آ جائے گا جو ایک چیز ہے وہ ون ہائٹ پارک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے پچاس میلین پاؤنڈ کا تقریباً اٹھارہ عرب روپیہ اٹھارہ عرب روپیہ کی پراپٹی خریدیا نواز شریف کے بیٹے سے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا جب دونوں بیٹے باہر بھاگا کہ جو ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا دونوں باہر بھاگ گئے اور بھی جو ان کی پراپٹیز ہیں کہتے ہیں جی ہم جواب دے ہی نہیں ہیں اور یہ سننے کہ وہ صرف اس میں یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپٹی بیچے گا جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی اور پھر ان سی اے بھی انگلین ایکشن لے گی اگر وہ پراپٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی انکوائری کلوز ہو گئی تھی تو میں نیب چیئرمن سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتا ہوگا کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو تو افتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پہ کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے یہ یعنی یہ کیس پر اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا اب اگر یہ کوئی سوچے گا ہے کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو پتا تھا مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز اگر یہ کہہ رہے نا کہ پرائیم منسٹر نے بند کر رہی ہے تو میں تو پہلے جا کے نیب چھے جب انہوں نے تین گھنٹے مجھے بٹھایا نیب میں میرے سے اس کو پر انکوائری کی کہ جی آپ کو پتا تھا آپ نے کچھ کیا ہے یا آپ نے وہ یعنی خراتی یونیورسٹی بنانے کے لیے میں نے اس کا فائدہ کروایا ملک ریاض کا اور یہ بھی پتا تھا جب یہ انسی اے سے بات کر رہے تھی نیب تو ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں پیسہ آنا ہے ان کو یہ بھی پتا کیونکہ ارینجمنٹ یہ تھی تو ان کو تب بھی پتا تھا یعنی جب جب آج سے تین سال پہلے انکوائری تھی تو یہ نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا سپریم کورٹ میں پیسہ آنا ہے یعنی ان کو گورنمنٹ اور پاکستان میں جو اب آپ کہہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیوں نہیں ہے گورنمنٹ اگر اب تو پیسہ پاکستان آگیا ہے ہمارے سامنے تو یہ تھا کہ جناب اگر آپ نے یہ ان کی اگریمنٹ جو ان سی اے کی اور ریاض فیملی کی اگریمنٹ تھی اگر آپ نے اس کو نام آنا تو پھر آپ کو کیس کرنا پڑے گا لندن میں کہ کیا یہ پیسہ جو رکا ہوا ہے ایک سو نوے ملین پاون یہ واقعی منی لانڈرنگ کا ہے یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اس میں پانچ سال لگنے تھے تو اب تو پیسہ آ چکا ہے پاکستان میں تو میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے آپ کیس کر دیں جا کے کہیں کہ جی آپ تو پاکستان آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے کیوں نہیں ثابت کرتے آپ نے کیوں نہیں کوشش کی ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے پانچ سال کے بعد کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے تو یہ پیسہ وہی انگلنٹ رہ جائے گا اس لئے ساری کیبرٹ نے مان لیا کہ ہاں جی پیسہ تو پاکستان لے کیا ہو نا اور ہو گیا تو سپریم کورٹ میں پاکستان کے اندر پیسہ آیا نا تو میں آج نیب چیئرمن سے خاص طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں شباز شریف کا اور بیٹوں کا سات میلین ڈالر کا جو ٹی ٹی کیس ہے منی لانڈرنگ کا وہ تو آپ نے بند کر دی ہے اور آپ کو جو انکوائری بند ہو چکی تھی آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جنہوں نے جو وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب یہ انکوائری بند ہوئی ہے تو آپ کا ضمیر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو بے قصور ہے اس کو آپ نے ساری دنیا میں ظلیل کروایا جھوٹا کیس بنا کے جب آپ کو فیکس پتا ہونے چاہیے تھے کیونکہ یہ تو نیب کے ریکارڈ میں یہ مجھے کدھر سے ملا ہے یہ تو آپ کے ریکارڈ میں تھا تو انشاءاللہ اللہ الحق ہے انصاف کا خدا ہے مالک یومدین ہے یہ کیس تو میں کروں گا پوری طرح اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں آج اللہ کا شکر ہدا کرتا ہوں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساڑھے تین سال میں اقتدار میں تھا ان کو کون سے دو کیس میرے اوپر کرپشن کے ملے ہیں ایک مل ہے یہ کہ میں نے ایک خیراتی یونیورسٹی بنائی اس کو فائدہ پوچھا کے یہ جو سارا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ کا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ کا میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں یہ ثابت ہوگا کہ ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کیا لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے توشہ خونہ کھولی دیا ہے تو ساروں کی اب چیزیں نکالیں جو لوٹ مار ہوئی ہے توشہ خانہ میں اور اس میں پتا چلے گا نواز شریف عاصف زرداری ان دونوں کے آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ بھی پوچھ لیں کہ جو باقی جن کو چیزیں ملی ہیں وہ بھی انکوائر کریں آرمی چیز کا پتا چلوائیں کہ چھ سال جنرل باجوہ تھے ان کو کتنے پریزنٹ ملے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو ہم سب سے زیادہ پریزنٹ ملے ہیں وہ بھی سارے ڈیکلیئر کروائیں اور پتا چلوائیں کہ چار گاڑیاں پانچ گاڑیاں نکلیں توشہ خانہ سے تین زرزاری مہنگی ترین گاڑیاں ہیں بی ایم ڈیو دو لیکسس وہ سب سے مہنگی اور سب بولٹ پروف دگنی قیمت کی نواز شریف مسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ساڑھے چھ لاکھ میں لیتا ہے پہلے تو تھا ہی غلط ساڑھے چھ لاکھ میں بتالیس لاکھ سارا دکھاتہ ہے مسیڈیز کا اور اس کو پر کوئی انکوائی نہیں ہے مریم اس کو جب اس کو جو بی ایم ڈیو ملتی ہے وہ توشہ خانہ میں نہیں دیتی نہیں ہے سیدھی سیدھی چوری ہے تو نیب چیئرمن صاحب کو یہ چیزیں تو نہیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو بلایا ہوئی ہوا ہے ایک مقصد کے لیے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو توڑنا ہے آپ کا مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں ہے آپ کا مقصد ہی کچھ اور ہے اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سارے اداروں کو اس طرف لگا دیئے سارے اداروں کو جان کے لگایا ہوا ہے ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یا جیل میں ڈالنے کے لیے وہ نہیں جو ان کا اصل کام ہے ملک میں دہشتگردی بڑھ رہی ہے کے پی کے اندر ایک سال میں چھ سو کیس ہو چکے ساڑھے چھ سو چھ سو چھتیس کیس دہشتگردی کے ہو چکے ہیں ایجنسیز کا کیا کام ہے کیا ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ پری ایمٹ کرتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ جدر جدر تحریک انصاف ہے ان کو بس جیلوں میں ڈالو ان کو پکڑو ان کو گھر توڑو پولیس کو استعمال کر رہے ہیں گھر توڑنے کے اوپر ان کے گھر توڑو ان کی بزنسز بند کرو جدر بھی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں اس کو ختم کیا جائے میں پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سچ کا خدا ہے کہ یہ جو منٹ سامنے آئے ہیں یہ القادر کے اوپر یہ جو القادر کا کیس سارا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گیا پاکستان زندہ بات